بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جماعت اہل سنت کے معزز ارکان نے آجی جو پریس کنفس رکھی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہاں پنچ کے اندر ارکان پرابطی بہت زیادہ ہے کچھ سے جو ہیں تلیب پر جاتے پاسے اور اس کے علاوہ بہت سی زیادتی بھی اس طرح کی ہیں کہ یہاں کچھ سفتہ ارکان میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بڑی پرابطی ہے اور اس سے پہلے جو ایڈنیسٹریٹر ارکان یہاں پر آیا کرتے تھے ان کے اپنے دسوں کام بھی رہتے تھے اس وجہ سے ایک ٹویک کے اوپر جس طرح وقاف اسلامیوں کو جڑھانا چاہیے تھا ہمارے پنچ میں وہ سلسلہ نہیں ہو سکا ابھی چند سال پہلے موطرم ریاض آتی صاحب جب سے یہ ایڈنیسٹریٹر وقاف اسلامیوں میں یہاں پر بنے ہیں تو ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دومی کے ملائی نہیں ہیں بلکہ یہ ایک آزادہ بھی ہیں اس وجہ سے انہیں سب سے پہلی بات لیگے پورا وقت دیا وقت دینے کے بعد دفتر میں کاغذی کاروائی جتنی تھی وہ بڑے احسن طریقے سے بڑے بہترین طریقے سے اس کو انہوں نے منٹین کیا اور وقاف کی آرازی کہاں پہ آئے کس گاؤں کے اندر کس گاؤں کے اندر کورستان کہاں میں زیارت کہاں میں اس کا کتنا علاقہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے بڑی قدو کاوش کیا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے جن کے پاس وقاف آرازی کہ ان سب کو لیٹر لکھا خط لکھا اور اس کا پیچھا بھی کیا ہے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ کو قاف اسلامی کو اس کا کرایا آنا چاہیے اور جس وقت میں یہ سارے کا سارا پیسہ ہی کتھا ہو جائے گا تو اس سے بہت سے بہت سے بیعاؤں کا وظیفہ بن لگایا جا سکتا ہے اور بہت سے لچوں بچوں کی شادیاں بھی کروائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ جو مستحقین ہیں ان کو امداد بھی دیسے سکتی ہیں لیکن یہ ایسی وقت ہوگا جب ان کو جنرورت ہوگی اور یہ اس طرح جو خط بر جہاں بھی ہو رہا ہے تو اس کو ختم کیا جائے بند کیا جائے تو اس طریقے سے انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے میند کی ہے اور عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے اکرام ان کے شانہ بشانہ رہے ہیں اور اچھا کام کیا اور اس کے علاوہ جیس وقت یہ وہاں لورن میں پہنچے ہیں اور ڈوبرٹل کوٹ کی زیارت شریف وہاں کے علماء اکرام انٹرویو ایک دن میں سن رہا تھا وہاں کئی علماء کی انہوں نے اس مینڈی کے علاقے میں اور لورن کے اندر تنخواہ لگائی ہیں اور اس کے علاوہ پنچ کے اندر بھی اور سورن کوٹ کے اندر بھی میری علماء کی حد تک تقریباً تیس چالیس سو علماء اکرام ایسے ہیں جن کا رضیفہ تھوڑا ہی سے لیکن انہوں نے اوقاف اسلامی طرف سے لگایا ہے جو پہلے پنچ کے اندر اور سورن کوٹ منڈی وغیرہ پہلے نہیں تھا یہ بھی انہوں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ دفتری کام وہاں سے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے اور یہ پوری دو اور دو کٹو کاوش جوہاں اوقات اسلامیہ کے لئے کر رہے ہیں اب وہ صاحب ظاہر ہے کہ جہاں بھی کام ہوتا ہے کام کی مخالفت ہمیشہ سے ہوتی ہو ہوتی آئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی سب سے اپنے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ دفتری کام وہاں سے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے اور یہ دو اور دو کٹو کاوش جوہاں اتنا دشنیہ میں کے لئے کر رہے ہیں اب وہ صاحب ظاہر ہے کہ جہاں بھی کام ہوتا ہے کام کی مخالفت ہمیشہ سے ہوتی ہوئی ہوتی آئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی سب سے اگر دنیا میں کسی کو مزے کرنے ہیں تو ایک 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 آمدلے کے عمل کرے کام نہ کرے بلکہ سو جائے نہ اس کے مخالفت ہوگی نہ اس کی پوڑی اچھا نہیں جائے گی نہ اس کے پیچھے کوئی پڑے گا لیکن بے ہنر بن کر رہو تو تانہ حالی سنو با ہنر بن کر رہو تو قوم کی گالی سنو اب جو بھی آدمی با ہنر ہوگا جو دوب کرے گا کل دکاوش کرے گا منٹکہ مشقت کرے گا قائد قانون زمزم تاپنا نا کی کوشش کرے گا کچھ درہ جنہیں خالفتیں پڑی ہو جاتی ہیں تو انہیں علماء اہل سنت کی جانب سے ایک سنو کو بھی اللہ کے اندر کی وقاف کے طرف سے تیلہ کو بھی دیا ہے اور مزید انشاءاللہ بہت سے مساجد ایسی ہیں وقاف کے طرف سے وہاں کچھ نے کچھ پیسہ جو ہر دیا ہے کچھ اندر بھی دیا ہے کچھ اندر بھی انشاءاللہ اللہ دیں گے یہ تو ایک اچھا سسٹم چل رہا ہے تو میری یہ گزارش رہے گی خاص کر گورنٹ انتظامیاں سے میں اہل پونچ کی طرف سے اور یہاں کا میں تنجھ کا ایک ذمہ دار آدمی فاروق حسن مستواہی مرکزی امام و خطی مرکزی جانب مصد پونچ میں ارز کر رہا ہوں میں بلکی واضح اور دوٹو کا الفاظ نہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اہل پونچ کی جب یہ سب لوگوں کی زیادہ کل لوگوں کی جب یہ ڈیمانڈ ہے تو ان کو اچھا خاصہ ابھی موقع دیا جائے کیونکہ یہ میند کر رہے ہیں اور پھر تاکہ ان یہ سوپے ہیں وہ پورے ہو جائیں تو ان کو موقع ملنا چاہیے اور پھر مطلبی یہ سلسلہ اور نظام آگے بڑھتا رہے ہیں مالک ملہم یزر کی بارگاہ میں دعا کو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وقاف اسلامی کے جتنے مسائلیں سب کو حل فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل واضح طور پر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جب اچھا کام کر رہے ہیں تو ہر اچھے کام کو تو ریٹائر انٹ کے بعد بھی نے ٹائم کیا جاتا p بزاری اقواہیں جن کے اوپر نگوشہ بھی اگر کسی کے پاس کسی کے پاس σوبوط موجود ہیں کسی طرح کا کوئی گھپلا ہوا ہے تو وہ کافے اسلامیوں کے دفتر کے دروازے کھولے ہیں وہ وہاں پہ آئے اور آ کر کے جتنے بھی اہلِ حل و عقبت ہیں ان کے ساتھ بسروں کرے اگر ایسا مسئلہ ہوگا تو اسے نمتہ دیا جائے گا ورنہ جماعت اہلِ سنت کے دفتر کے اندر آئے تو اس باتیں اگر وہ مسئلہ ہوا انشاءاللہ وہ بھی حل دیا جائے گا اللہ تبارک و عطاللہ ہم سب کے دنیوں آخر کے دفتر آمین